اسے سمار کیلئے سیدنا امام آدم ابو علیفہ حضرت اللہ ابرام کا اینہ حدیث میں پتا کیا پتام ہے حضرت امام ابو علیفہ اور نبی کریم کے درمیان جس حدیث میں صرف ایک محاصرہ ہے یعنی صرف صحابی سے حضرت امام رہنیس نے نہیں ہے اون کی تعلق سولہ ہے یعنی سولہ حضرت امام ابو علیفہ کی جنہیں حضرت امام نے صرف نبی کریم کے صحابی سے سنا ہے یعنی امام ابو علیفہ اوتر سول اللہ بےانید مسیحة فرانی صرف 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 اگلہ بیچے باس obsession اور فر 10 آن рис اور فر فرسے امام ابو علیفہ نے اسے سول اللہ سے سنی اسے رسول اللہ اسے رسول اللہ sleeve پھر ساتھی اور پھر رسول اللہ ان کی تعداد دو ہزار ان کی تعداد کتنی ہے دو ہزار حضرت امام کی آدیس کو ہے جب میں امام اور رسول اللہ کے ترمیان صرف دو ساتھی دو ہزاری ہے اور اگلی بات اور جو سے سنو امام بخاری کو اپنی پوری کتاب میں سے جب بائیس حدیثوں پہ ناز ہے نا امام بخاری کی صراحیات ہے صرف بائی واع امام ابو حدیفہ کی صراحیات ہے چار ہزار کتنی؟ بہت کاغھن چار ہزار آدیس عدد سے سید امام کے اعطاب ابو حدیفہ صرف تین واسٹے سے مصطفیٰ علیہ السلام سے زمین امام اور حضور اللہ کے درمیان صرف تین واسطے ہیں اب اس سے اندارہ لگا لکھئے حدیث میں ادرس امام کا کیا مقابلہ اور اللہ تعالیٰ نے سکتا ہے امام اعظم و حریفہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت حدیث میں کس درجہ کی حدیث رہاں باتاتی ہیں نبی کریم علیہ السلام سے صرف ایک واسطے سے سولہ حدیث حضور علیہ السلام سے دو واسطوں سے دو دارہ حدیث اور نبی کریم علیہ السلام سے تین واسطوں سے چار ہدار حدیث ادرس امام اعظم و حریفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے اس حلمت کو جو ہے وہ عطا فرمائی اور حدیث میں جو اصل کام ہوتا ہے وہ کیا ہے حدیث کی فکر حدیث کو سمجھنا اس سے مسائل کا استحباد کرنا اور کوئی حضر امام و حریفہ کا علم حدیث میں کام سمجھنا چاہتا ہے تو میں ایک مثال باتے دور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں بھول جائے کہ میں نے نماز کی کتنی رکھتیں پڑی ہیں تو ایک حدیث میں ملتا ہے کہ نیسے جیسے نماز پڑے دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ کیا کرے وہ غور و فکر کرے کہ اس نے کتنی رکھتیں پڑی ہیں تو جیدہ اس کا غمانہ غالب جاتا ہے وہ کیا کرے اس میں دنیا کرے اس کو شک کہا کہ میں نے دو پڑی یا دین پڑی تو وہ دیکھے کہ زیادہ دھیان اس کا کس طرح ہو جا رہا ہے اور کیا یہ ہے کہ ان میں سے جو کم بس کم ہیں یعنی اس کا خیال ہے کہ دین پڑی اور دوسرا خیال ہے کہ دو پڑی اب وہ کیا کرے دو یہ کوئی نہیں مات لے اور دیسری کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھ لے اب یہ حدیث کی حدیث آئی اب جب سیدہ امام آزم کو وہ لیفا کے سامنے ہی حدیث آئی نا تو حدیث مہمی کسے کہہ دیکھیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کو مدر نظر رکھنا اس طرح کے بیرے تقیر اسلام کا ہر برمان قابل احمد بک جائے اگر یہ کسی نے سیکھنا ہو تو امام ابو حدیقہ سے سیکھیں اور یہ کسی کو جاننا ہے تو سیدہ ایرام کی باردہ میں حضرت امام فرماتے ہیں اگر تو وہی شخص زندگی میں پہلی دفعہ رکھتوں کے بارے میں پڑھیں یعنی جس کو زندگی میں پہلی مرتبہ بغالتہ لگا کہ میں نے دو رکھتے پڑھی ہیں جب کی رکھتے پڑھی ہیں میرے امام فرماتے ہیں اسے تو چاہیے کہ دیسے سے نماز پڑھے حضور کی حدیث پہ عمل ہو گیا ربیہ کریم کی حدیث پہ کیا ہو گیا عمل ہو گیا اور جسے بار بار ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے کئی دفعہ بغالتہ لگ گیا ہے میں پتہ کہ دو پڑھی یا پڑھی تو پھر حضرت امام فرماتے ہیں کہ وہ ربیہ کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث پہ عمل کرے کہ تین میں سے دو یقینی ہیں دو پڑھے اور اس کو یقینی مالے اور اس کے بارے پر جتنی باقی رہ گیا اس کو جو ہے وہ پڑھ لے جتنے آجمہ ہیں کسی نے کہا تو اسے نماز پڑھنی چاہیے اور کسی نے کہا کہ نہیں اسے دفعہ دفعہ پڑھنی چاہیے میرے امام کے ساتھ انہیں دونوں حدیثیں آئیں حضرت امام ابو ریمہ نے دونوں کے ادلوکر پڑھایا کہا کہ پہلی دفعہ نماز پڑھے اور اگر اکثر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں پھر تو کم رکھوں پر بنا کریں یہ ہے حضرت امام ابو ریمہ کا نمی قریب کی حدیث کا مام اور رسول قریب علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرنا اور در حدیث فامی کیا ہے کہ جو امت کو پسائل پیش آ رہے ہیں نمی قریب علیہ السلام کی امت کو نمی قریب علیہ السلام کی حدیث سے اس مسئلے کا حل بیش کرنا را ربائی بیش کرنا ذمہ داری شرس کرنا توجہ سے سنیئے توجہ سے آجتا سیدنا امام ابو حریفہ اور آپ کے شاگردوں میں جو امت کو مسائل کا ذخیرہ ادا کیا ہے فق حنفی میں فق حنفی کے حدرت امام اور شاگردوں کے زمانے کے جو مسائل ہیں ان کی تعداد ہے 83 ہزار کتنے 83 ہزار 83 ہزار دین کے مسائل ان کا حل بلاش کیا ہے امام ابو حریفہ اور ان کے شاگردوں نے قرآن و سونت میں اور زماناری سے رسکتا زماناری سے رسکتا جیلے جہاں میرا 83 ہزار مسائل میں سے کوئی بندہ مجھے پچیس مسائل دکھا دے جو نبی خریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لئے کتنے 25 اور آپ کے امت کو جن مسائل کا حل حدیث کو سمجھ کر بیان کیا ہے کوئی پچیس مسائل 83 ہزار میں دکھا دے جو نبی خریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خلاف ہوں انار لگائنا ابو حریفہ نے مصطفیٰ کی حدیث کو پیتنا سکتا نارہ تکبیر نارہ نسال نارہ نسال مصطفیٰ مسلق آل سنر نام آدم ونیفہ رحمت اللہ علیہ 83 ہزار مسائل حرمت کو دیئے میں ارز کہتا ہوں کہ کوئی 25 مسائل دکھا دے جس کوئی حدیث امام ونیفہ نے مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑا ہو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی وہ کم جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کیا ہو آپ کو 33 اراز مسائل میں سے 25 مسائل بھی ایسے نہیں ملے کہ اس سے کیا پسا چلتا ہے کہ رب کائنات نے حدرت سید امام ونیفہ کو میرے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مصطف بنا رکھا ہے کیا کہ ربعہ اور عامل افتر الامن ہو آپ کا کتنے دین اور سمجھ اس کو بیان کرنے والے ہیں لیکن ان لوگوں کا تو جانے والے ہیں جو ان سے دہی زیادہ دین کو سمجھ رب کائنات نے تفاق وفتیم کی نعمت ان سے کئی زیادہ کو عطا فرما رکھی ہے یہ حضرت امام ونیفہ رضی کی حدیث مامی ہے کہ 83 ہزار مسائل قرآن و سنت کی حصور سے حضرت سید امام امام ونیفہ رضی 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 ان لوگ نے اس کا حل امت کے لئے نکالا ہے اور امت کی رہن وآئی کے لئے قرآن و سنت سے استعمال کر کے 83 ہزار مسائل کو بیان جو ہے اور اسی لئے میں یہ خوالہ آپ کے سامنے رہن جاتا ہوں عرد امام مباری کے استار اور کئی محدثین کے استار سید نا عرد عبداللہ بن مبارک عبدال یہ نہ کہا کرو کہ ابو عریفہ کی رائے کرو عرد عبداللہ بن موارد کیا کہتے تھے یہ نہ کہا کرو یہ ابو عریفہ کی رائے ہے بلکہ کیا کہا کرو بنا تقود تفسیر الحدیث یہ کہا کرو مصطفیٰ کی حدیث کی بدا یہ رسول اللہ کی حدیث کی شرح ہے یعنی امام عریفہ جب بولتے ہیں تو اسے عمام عریفہ کی رائے نہ دو بلکہ یہ کہو کہ عبو عریفہ مصطفیٰ کی حدیث کو بول مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کی شرح جو بولتے ہیں یہ کون کر رہیس یہ حضرت سجد عمام بحاری کے پوشتار میرے عمام کے شاگر حضرت سجد عمام بزار مبارک کہہ رہے ہیں محدثین ایک بڑا نام ہے حضرت سلمان بن بیران العامش یہ کوفہ کے چوٹ کی کے ملہ آمش ہیں اب یہ کیا کہا کرتے تھے ہم جو محدثین ہیں ہماری حسیت پنسار کی ہماری حسیت کیا ہے پنسار کی جس نے پنسار کھو رکی ہو اس کے پاس بی سی وں جی خونٹیاں موجود ہیں لیکن پنسار وہ کسی جی خونٹی سے علاج بھی کر سکتے ہیں علاج کرنے کے یہ طبیب ہونا ضروری ہے کہ بخار ہو تو کتنی کولی دنی ہے پیناڑول ایک دنی ہے آنی دنی ہے دو دنی ہے دل میں کتنی مطبع دینی ہے بری اس کی عمر کو دیکھ کر اس کے تیفریچر کے درجے کو دیکھ کر دوا تجویز کی جائے گی تو حضرت سلمان بن بیران علام اشقا کرتے تھے یہ جو مہتسین ہیں ہم صرف مہتس ہیں جو فقی نہیں ہیں یہ ہے پنسار اور جو کہاں ہے یہ آیت سے کون سا مسئلہ نکل رہا ہے یہ پتہ ہے قرآن کی اس آیت قصے سے کون سا حکم نکل رہا ہے مصطقہ کی حدیث سے اس ٹکرے سے کون سا مسئلہ نکل رہا ہے یہ حدیث کس مسئلے کے لئے نانمائی کرتی ہے اور جب یہ عظیم مہتس حضرت امام صرف پنسار ہیں اور جو فقاہ ہیں وہ کیا ہیں عطیبہ ہیں لیکن عدرت سایوان بن میران عامش عدرت امام عبو ریفا کو میرا کرتے تھے پتہ کیا کہا کرتے تھے اے مریفا تم پنسار بھی چھوٹی ہو تم طبیب بھی چھوٹی ہو یعنی تمہارے پاس عادیث کا زخیرہ بھی موجود ہے اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی عادیث سے دین کے مسائل کا اس میں بات کیسے کرنا ہے دین کے مسائل دیان کیسے کرنا ہے اے مریفا تم کسی بھی جانتے کو اور پھر یہ بجا ہے سیدہ امام مریفا کی فق الحدیث پہ اور حدیث خامی پہ مجھے مغنا کی دو تحییر سریعت کا آج بھی اگر کسی کی حدیث مامی پہ بات ہے تو اسے زمانہ امام ابو نیفا ہے اور وہ حدیث سیدہ امام اعظم ابو نیفا رلیل اللہ فرم کی ذات موار کا ہے میرے بھائیو دوستو میں اور آپ خوش بک ہیں اللہ ختم کا کہا ہوں نبی کریم صلی اللہ کے افترمان زیشان پہ سورہ جمعہ کی آئے اتری اس کو میں نے خمفے میں دلاوت کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآخرین من لما یل حق تہیم ان میں سب کچھ اے سنگی نہیں ہے جو ابھی تک کونے ملے ارد ارد اللہ تعالیٰ فرماتے میں نبی کریم سے پوچھا کیا اللہ کے بیر حبیب یہ اللہ کم کا تذکرہ کر رہا ہے تو نبی کریم نے جواب بھی دیا پھر جب حضور سے پوچھا کیا نبی کریم نے دیکھا اس مجلس پہ عبدال سلمان فارسی بھی ہو اور حضور نے عبدال سلمان فارسی کی تلتے پہ آپ رکھ کر پتا کیا شاید فرمایا اگر علم سرئیہ ستارے کی گلندی پر بھی ہو تو علم کو سرئیہ ستارے کی گلندی سے اطاب کر سمین میں لانے والے لوگ عبدال سلمان فارسی کی اور عاد میں سے ہوں گے اور وہ عاد فارس میں سے ہوں گے اور میں ذمہ داری سے رست ہوں یہ جو حدیث ہے مقلب الفاس کے ساتھ کہیں ہے دین سرئیہ ستارے پہ ہو کہیں ہے ایمان سرئیہ ستارے پہ ہو کہیں ہے علم سرئیہ ستارے پہ ہو اور اس کو والدسین نے نبی کریم علیہ السلام کے چالیس صحابہ اس حدیث کا اگر کوئی آئمہ میں سب سے پہلے فسطار بنتا ہے جس کے حضور فرمارے ہیں کہ آسمان کے سرئیہ سرائے کے علم پہنچے دین پہنچے ایمان پہنچے اور ابنائے فارس کوئی اس کو اتار کر سمیم پہ لے آئے گا تو وہ کوئی اور نہیں جناب ادرد سیر نے امام بنیفہ کیا محمد سے آدم امام آدم بنیفہ رحمت بنیفہ لے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ ساتھ پکشی ہے کہ ہم صرف حقیقت میں پڑھ کے سمجھ کے اور فکر کر کے اور پولی ہم مفراسط سے نبی کریم علی سلام کی دو دائی شریعت جس امام کی پیروفار ہے موسیل بیرے رحم نے آئمہ میں حضور کی حدیث کا بہت خام علاقی تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ کی امت کے دیئے 83 اتار مسائل کا استخدال کیا اور میں پھر رسکر گاؤں جن میں سے پر چیز مسائل لی ایسے ہی دکھا سکتا جس پہ حضرت امام نے نبی کریم علیہ سلام کے جیس کو ترک کر دیا ہو اللہ تعالی ہمیں توفیل بخشے کہ ہم اپنے ان آئمہ ان درمان دین اور دین کے مقتداء ہیں ہم ان سے شرعہ سائی حاصل کریں ان کے زندیوں کو پڑھیں اور یہ روح کی امت جتنے محسنین ہیں ان کے حسانات کو یاد رکھیں اور ان کی طرح ہم بھی تک بھو سلام اس کے دین کو سمجھ دیں جن لیے وہ کوشش کریں دین کے خان کے دین کو کوشش کریں اور اپنی زندیان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کی تاریمات احبار پر بدا سکیں و آپ کو دعوانہ الحمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی